السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں مضمون اسلامیات انوان عصوہ حسنہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کہ آپ علیہ السلام کا گفتگو کرنے کا انداز کیسے ہوا کرتا تھا تیز بولتے تھے دھیما بولتے تھے یا روانی سے بولتے تھے تو آپ کے اسلامیات کی کتاب میں اس کا یہ انداز گفتگو کا جو کس طرح کیا کرتے تھے وہ چپٹر موجود ہے تو صفحہ نمبر آپ تیرہ ون تھری تیرہ جو ہے یہ نکال لیں اس میں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو تو آئیے ہم پڑھتے ہیں غور سے سنیے کہ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو کیسا تھا تو پیارے بچوں انداز گفتگو سے مراد بات چیت کرنے کا طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بہت سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہتے جو زیادہ اہم ہوتی تو اس کو تین مرتبہ دوراتے تھے اور گفتگو اس طرح فرماتے تھے کہ سننے والا اگر آپ کی الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا ہاتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے الفاظ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے تھے اور جو شخص انہیں سنتا تھا آسانی سے سمجھ لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی آواز میں گفتگو فرماتے تھے نہ بہت زور سے بولتے تھے کہ نہ گوار محسوس ہو اور نہ اتنا آہستہ کہ سنائی نہ دے سفر حجرت کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک ضعیف عورت کے پاس ٹھہرے وہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شیری اور واضح تھی نہ کمگو تھے نہ بہت زیادہ بولنے والے دور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز واضح ہوتی تھی اور کانوں کو اچھی لگتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے گفتگو میں احتیاط کی تعلیم دیتے ہوئے چبا چبا کر اور فخر و غرور کے ساتھ بات کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا ترجمہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو سورہ بقرہ آیت نمبر 84 ایک مطبع حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دوزک کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دوزک سے بچو اگرچہ چھوارے کی ایک ٹکڑے کی خیرات سے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی اچھی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے نرم لہجے میں بات کرتے کسی کے دل آزاری نہ فرماتے بدکلامی سے منع فرماتے غرور و تکبر کے بعد سے پرہیز کرتے گفتو کا آغاز السلام علیکم سے کرتے اور سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہ کارتے دوسری کی بات مکمل ہونے کے بعد اپنا جواب دیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے تھے بات کی مناظبت سے آواز اور لہجے میں تیزی اور نرمی اختیار فرماتے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے بات لمبی نہ کرتے تھوڑے سے وقت اور مختصر الفاظ میں پورا مفہوم ادا کرتے کسی کا نام لے کر یا براہ راست مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے کسی شخص کو سمجھانا ہو تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو بات بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیرخواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا تھا کوئی بات دلیل سے خالی نہیں ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں مزاہ بھی ہوتا تھا کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے مزاہ کی بات بھی فرماتے ایک مطبع کسی شخص نے سواری کے لیے اونٹ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرائے اور فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں بورے انداز گفتگو سے پرہیز کریں اور اچھی باتیں اپنائیں اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا تو یہ تھا اس وحسنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو تو پیارے بچوں اسی کے مطابق سے جہاں آپ کے لئے اسائیمنٹ ہے تو یہ آپ اسکول سے آ کر لے لیں اور اس کے مطابق جو سوال و جواب ہے وہ سالف کیا ہوا حل کیا ہوا ہے اس کو اپنے کاپی بطار لیں مشکل رفاظ کے معنی بھی ہیں صحیح غلط کی نشانی نہیں بھی ہے اور خالی جگہ بھی ہے پھر آپ کو اطلاع کر دے جائے گی یہ اسائیمنٹ کب جمع کرنا ہے تو آ کر جمع کرا دیے گا چک کروالی جائے گا اس کے لئے جو ہے یا تو کسی ذرائع سے آپ کو اطلاع پہنچا دی جائے گی یا آپ آ کر اسکول میں معلومات حاصل کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم